اسلام علیکم ویلکم تو این ایڈر وی لاغ جی صبح سبوٹ کے میں تیار ہوا لیمبرگینی کو نکالا اور دیکھو تو لیمبرگینی کا اشارہ ٹوٹا ہوا تھا تو دستی جگارو تو اہم جگار لگا کر اشارہ ٹھیک کیا اور ریلی سٹیشن کے خوبصورت سے چھوٹے 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 سے راستے کراس کرتے ہوئے موچی کے پاس پہنچا کیونکہ میری نوروزی کی بہت بری حالت تھی اس کو پلاش کرنے کے لئے موچی کو دیا تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد موچی صاحب نے فرمید جی آپ کی نوروزی کی پتا ہے یہ ٹھیک ہونے والے ہیں تو پھر مرتا کیا نہ کرتا موچی صاحب کا جی پتا والا گیا اس نے پتا والا گیا یا فائنلین نوروزی تھیار ہوگی اور میں بائیک لے کر نکل پڑا گاؤں کی طرف اور آج کی ویلاغ میں آپ کے لئے خوشکبری ہے ہم ایک بہت پڑے یوٹیوبر کو اپنے پاس نوائٹ کر انہوں نے ہماری پلائی بھی دے دیا ہے ٹائم بھی دے دیا ہے اور آپ کو بھی سناتے ہیں آج کا ویلاغ بہت مزدارہ بننے والا ہے جیسے ہی میں راستے میں گیا میری لیمبرگ جھٹکے لینے لگ گئی تو پتا چلا اس کا جی پیٹرول ختم ہے میں تو پیٹرول للوایا اور پہنچ گیا جی اپنے گاؤں ابائی گاؤں تو دیکھا ماشاء اللہ عوام کی تعداد پہل تو پریشان ہو گیا پھر دیکھا تو پتا چلا کیونکہ بڑے بوراشن تقسیم کرتے ہیں تو راشن نے نکلو یہ سارے لوگ مہر حمضان میں آئے ہوئے ہیں آگے گیا تو میری ٹیم کا ایک ممبر پہنچ جا ہوا تھا شانی اور گاما اور میں نے کہا آپ لوگ کو یہ خوبصورت ویو کھاؤں گاؤں کا یہ مدرسہ ہے ماشاء اللہ اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت گاؤں کا ویو ہے آپ لوگ کو پسند ہے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور یہ باہر دیکھے کتنی عوام ماشاء اللہ راشن لینے کے لیے آئی ہوئی ہے اور دوسرا یہ ہم ڈیر اپ ڈرن لگئے ہیں میں نے کہا آپ لوگ کو ڈیر اپ بھی دکھا دوں اور آگے مسٹر کے بھی کی جو ہے میسے بھی سنیں چلے ہون بھئے بتائیے گا جہزیں آپ کو ٹائم ہو تو میں پھر کرتا ہوں کتا ہے تھوڑا سا تاوان آپ کو یہ کرنا جزاک اللہ جیون بھئے جزاک اللہ آپ جب وہاں سے فری ہو کے ہیں نا مجھے میسج کر دیجئے گا پھر میں آپ کو دن بتا دوں گا جی ویور تو آپ ان کو جانتے ہوں گے یہ ہیں کامران بھائی جو کہ خیضر مربھائی کے ریلٹیوز بھی ہیں اور ان کی ٹیم میں بھی رہے ہیں ماشاء اللہ بہت اچھا کام کرتے ہیں بہت چچک انٹینٹر بناتے ہیں پھر جلدی سے راشن پر کروایا ہے راشن پر کروا کر تو جی زہرین کا ٹائم ہو گیا نماز حضرین مسجد میں ادا کی اور پھر بڑے ابو جو ہے وہ خیرات کے لیے بکرہ لے آئے تو وہ قصائی کو جو ہے قصہ آپ کو سمجھا رہا تھا جی کیا کرنا ہے کیسے نہیں کرنا تو اتنی دیر میں پھر جو ہے ایم پی اے صاحب بھی ہمارے جو یہاں پناہ وہ تشریف لے آئے بڑے ابو نے معاشرہ راشن تقسیم کیا یا سارے لوگ جو ہے راشن نے نکلے آئے ہوں میں جتنے بھی مستحقین ہیں یہ جیسے بھی جن کو ان کی ترتیبیں دے رہے ہیں اللہ حافظ